جناب میجر نادری صاحب میجر نادری صاحب کا نظر مسلی پہلے لے رہا ہوں کہ ہمارے فوجی لحاظ سے جو فرنٹ رو میں بیٹے ہیں ہم سب سے وہ سی بے رہے ہیں جناب بریگڑیر آغا آمد گل صاحب ہمارے ونک کمانڈر صاحب ہمارے مجاہدین جو بیٹے ہوئے ہیں کرسیوں پہ ہمارے شہدہ جو یہاں پر دفن ہیں سب کو اسلام علیکم میں شکر گزار ہوں میجر نادری کا میں شکر گزار ہوں ازارہ کمیونٹی کا جب بھی کوئی ان کا فنکشن ہوتا ہے مجھے عزت بخشتے ہیں مجھے اپنے درمیان بلاتے ہیں اور مجھے کچھ نہ کچھ اپنے اکل کے مطابق اور مجھے کہنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مجھ سے فرمائش کرتے ہیں کہ میں کچھ بولوں جہاں تک ازارہ کمیونٹی کا تعلق ہے فوج پاکستان میں ان کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ بلوچستان میں فوج کو انٹڈیوز کرنے والا اگر کوئی قبیلہ ہے تو وہ ازارہ قبیلہ ہے ہم لوگ جب اپنے علاقوں سے دہاتوں سے بلوچستان کی انٹیریر سے جب باہر آئے تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی اگر فوجیوں کا ذکر ہوتا تھا تو ہم ڈھونڈتے تھے بلوچستان میں تو جنرل موسیٰ کا نام آجاتا تھا اور باقی جونئر کمیشنڈ آفسر صاحبان کے نام آتے تھے نان کمیشنڈ آفسر صاحبان کے نام آتے تھے ایون جوانوں میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی ہزارہ پائینر کی کا ذکر پری پارٹیشن ڈیز میں سب کو بتا ہے اس کے بعد بھی جس طرح میجر نادر علی نے کہا پاکستان کی خاطر جہاں کہیں بھی ضرورت پڑی انہوں نے قربانی میں کسی قسم کی کوئی گمی نہیں تھی کشمیر کی آزادی میں بھی انہوں نے ہمیں کم از کم بلوچستان کی کنٹریبیوشن ان کے ذریعے سے ہوئے جب کشمیر کی آزادی کی بات ہو جاتی ہے مجاہدین کی بات ہو جاتی ہے تو وہاں پر قبائل کا ذکر آتا ہے زیادہ طور پر لیکن الحمدللہ بلوچستان والے اس بات پر فرق کر سکتے ہیں دامے درمے سخنے ہمارا بھی اس میں کنٹریبیوشن تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے ہزاروں کی بہدری ہزاروں کی فوج میں شہادت پیش کر لینا ملکی دفعہ کیلئے سینہ سپر ہونا یہ میرے خیال میں میرے کہنے سے وہ جوہنا وہ تعریفی الفاظ اتنے طریقے سے ادا نہیں کیا جا سکتے ہیں رب پاک اس کا گواہ ہے اور اس کی اس کا صلح رب پاک ان کو دے گا اور دیتا رہے گا آج الحمدللہ جب بات آ جاتی ہے فوج میں کنٹریبیوشن کا تو جس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں چاہے بات کرنے والا میں کیوں نہ ہوں تو ریفرنس مجھے دینا پڑے گا ہزارہ کمیونٹی کا ہے کہ انہوں نے پینسٹ میں انہوں نے اٹھتالیس میں انہوں نے پینسٹ میں انہوں نے اکتر میں ہماری کنٹریبیوشن ان کے ذریعے سے ہوئے ہم اس وقت پر یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی کی کنٹریبیوشن ہیں ہم کہتے ہیں کہ بروچستان کی کنٹریبیوشن بروچستان کو آپ کے اوپر فخر ہونا چاہیے بڑے امتیانات میں یہ کمیونٹی رہا ہے بڑے امتیانات میں کمیونٹی رہا ہے ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں اللہ نہ کرے کہ ان کے حوصلے پست ہوں بڑی قربانیاں اس کے بعد ان کو دینی پڑی دفعہ پاکستان کی کاروائی جب یہ ٹررزم کی کاروائی پچھلے پندرہ بیس سار سے جاری ہے وہاں پر ان کے سیولینز کی بھی کنٹریبیوشن ان کے قبریں جو انہیں گنی نہیں جاتی ہیں دو قبرستان ہیں یہاں پر قبریں گنی نہیں جاتی ہیں کس کے خادر دی اگر یہ افرا تفریح والا معاملہ اس طریقے سے رہتا یہ سیکٹرین والس اس طریقے سے رہتا تو پھر پاکستان کے اساس کو پاکستان کی بنیادوں کو حیلہ دینے والی کاروائی تھی جہاں پر ہزارہ کمیونٹی نے قربانی دی اس بنیاد کے اوپر کہ ان کا اہل تحریح سے تعلق ہے تو یہ ان کی قربانی کبھی بھی ذائقہ نہیں جائے گی کیونکہ ہم سارے مسلمان ہیں مسلمانوں میں جہاں تک سکس کا تعلق ہے فرقوں کا تعلق ہے قرآن پاک نے اس کا ذکر ہے میں تو اس بارے میں مزید نہیں جانتا ہوں اور نہ میں کچھ کہنا چاہوں گا تو مسلمان کے لیے ایک دوسرے کے گردن ماننا اس لئے کے دوسرے کو قتل کر لینا پر بھی نہیں ہے قرآن تو بڑا واضح ہے قرآن نے صرف یہ کہا ہے کہ ایک انسان کیا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے پوری انسانیت کا قتل ہے اس میں یہ نہیں کہا ہے کہ ازارہ کا قتل ہے یا شیعہ کا قتل ہے یا سنی کا ہے یا کرسچن کا ہے یا یہودی کا ہے یا ہندو کا ہے کوئی بھی انسان اگر مارا جاتا ہے تو اس کی اس کا قتل جو انہیں انسانیت کی قتل ہے اور قتل آپ بشمار تعداد میں ہوتے رہو ہم آپ کے شہدہ کو یہاں پر میرے گورنری کے دور میں بھی اچھی خاصی تعداد شہیدو کی ہوئی تھی اسی قبرستان میں آکے میں نے آپ کو ہومیج پیچھا تھا یہاں پر میں نے تقریر کی تھی اس وقت سے ہماری عمددیہ آپ کے ساتھ ہے اللہ کرے اس ملک پہ آمن واو واپس آ جائے اللہ کرے اس بنیاد کے اوپر ہمیں دوسرے کی پیچھے نہ پڑ جائیں کہ ہمارا سیکٹ آ رہا ہے ہمارا فرقہ آ رہا ہے ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہم فلان ہیں ہم سارے سب سے پہلے مسلمان ہیں ہم سارے سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور پاکستان کی خاطر ہم قربانیاں دیتے رہے ہیں قربانیاں انشاءاللہ دیتے رہیں گے ابھی ایک اور امتحان اور ابتلاہ ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے اور وہ ہے ہندوستان کا تین سو ستر آرٹیکل تین سو ستر کا ختم کرنا اور کشمیر کی سپیشل حیثیت کو ختم کر دینا ایک جنگی جنون تاری کر دینا یہاں پر جنوبی ایشیا میں اور دھنڈراتے پھرنا اور دائے بھائیں ایوارڈ حاصل کرنا یہ تمام کی تمام کاروائیاں روز و شب ٹی وی آپ دیکھتے ہو اخبار آپ پڑھتے ہو ہر طرف سے جنگی جنون جو انہیں وہ تاری ہے اور جنگ کے تبر بجائے جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کس وقت کس کی بلاوہ آ جائے انشاءاللہ اگر بلاوہ آ جائے گا تو ہزارہ کمیونٹی ٹریڈیشنری جیسے کہ وہ کانٹیبیوشنلس سے پہلے کرتے رہے انشاءاللہ وہ پیچھے نہیں رہیں گے لیکن ایک اور بات بھی بتا دوں آج بلوستان کے باقی قبائل بھی ان کی بھی بڑی اچھی تعداد بہت بڑی تعداد فوج میں ہیں وہ ادر رینکس میں بھی ہیں وہ نان کا انسیوز میں بھی ہیں وہ جونئر کمیشنڈ آفسر میں بھی ہیں اور سنکڑوں کی تعداد بلوچ پشتون ہمارے سیٹلر فوج میں بطور آفسر میں موجود ہیں لیفٹرنٹ کنر رینک تک بھی شمار لوگ پہنچ کے ہیں سنکڑوں کی تعداد ہے اور الحمدللہ شہادت دینے میں وہ آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں آج نوشکی میں بھی شہیدوں کی قبر آپ کو ملیں گے مستق میں بھی شہیدوں کی قبر ملیں گے آپ کو تربت میں بھی شہیدوں کی قبر ہیں مونگچر میں بھی شہیدوں کی قبر ہیں خوزدار میں بھی شہیدوں کی قبر ہیں کولو میں بھی شہیدوں کی خبر ہے جہاں پر بغاوت ہوا کرتا تھا آج پوری بلوچتار جو نہ اس معاملے میں اس دور میں شامل ہوا ہے جس میں پاکستان کی دفعہ شامل ہے انشاءاللہ اس دفعہ جو جنگ ہوگی اس دفعہ جو جنگ ہوگی تو اندوستان دیکھ لے گا کہ بلوچتان کی بھی اتنی ہی کنٹریبیوشن ہوگی جتنی کسی اور صوبے کی ہے بلکہ اللہ تعالی نے چاہا تو ہماری قربانی بہتر قسم کی قربانی ہوگی زیادہ قابل ذکر قسم کی قربانی ہوگی ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں رہیں گے افواج پاکستان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے ایک بات میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں ہندو اور مسلمان میں فرق ہندوستان اور پاکستان میں فرق وہ یہ ہے کہ جب جنگ ان دونوں ملکوں کے درمیان ہوتی ہے تو وہاں پر ایک طرف جب ہماری چھے لاکھ فوج ہوتا ہے اس کے پیچھے بیس کروڑ بائیس کروڑ پاکستانی بھی ہوتے ہیں اور ان کو اگر روکنا بھی کوئی چاہے روک نہیں سکتا ہے سب کا ڈائریکشن ہمارا سرد ہوتا ہے اور سرد سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے ان میں وہ جذبہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک اس قسم کی قوم نہیں بنے ہیں اس جذبے سے وہ ملک نہیں بنا ہے یہ اسلام کے نام پر وہی ملک بنا ہوا ہے اور جب خطرہ ہوتا ہے تو اسلامی بنیاد پر خطرہ ہے اور یہ جو اپنا کشمیر والا معاملہ ہے کشمیری معاملہ میں کچھ بھی نہیں ہے کشمیر کا معاملہ ہمارے مسلمان ہیں مسلمان کی اوپر زیادتی ہو رہی ہے مسلمان بین کو وہاں پر اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے بیٹی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے ماں کے ساتھ زیادتی کیا جا رہا ہے بھوڑوں کے ساتھ جوانوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے دنیا کی ضمیر سوئی ہوئی ہے اس دنیا کی ضمیر کو ہم اپنا خون نچاور کر کے انشاءاللہ ہم جگائیں گے ہم جگائیں گے کشمیری کو انصاف ملے گا کشمیری جو چاہتے ہیں ان کو ملنا چاہیے وہ ہم اس کے لیے یہ یہ پاکستان اور اندوستان کی قید نہیں ہونا چاہیے وہ جو چاہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور اس کے لیے جس قسم کی قربانی کی ضرورت ہوگی ہمارے بروچستان کا ہزارہ ہمارا بروچستان کا بروچ ہمارا بروچستان کا پشتود ہمارے بروچستان کا سیٹرل ایلیمنٹ ہمارے پنجابی بولنے والے اردو بولنے والے انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان میں اپنی حصت اپنا حیثیت اپنا حصہ وہ ڈالیں گے اور قابل ذکر حصہ ان کا ہوگا مجھے اس بات کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اور رب پاک کا آپ سب کو اسی طرح سے مت دیں میں شکر اوزاروں ایک دفعہ پھر میجر صاحب کا کہ انہوں نے اس فنکشن کا بند بس کیا ہمیں یہاں پر بلائے گیا ہم ریٹائر لوگ ہیں جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر دائیں بائیں غائب ہو جاتے ہیں لوگ تو کم از کم میں حاضر کیا ہے یہاں پر بہت بہت میرے بینی بہت شکریہ رب پاک آپ تمام کو آپ کے فیملیز کو آپ کے بچوں کو اپنے امانوں پر آمان ریٹائر لی نے جن واقعات کا ذکر کیا ہے اس سے ہمارا دکھ ہے ایک دفعہ پھر سامنے ہی آگیا میں جواد کو میں ذاتی طور پر جانتا تھا اور آم وہ اتنا شیر تھا کہ انٹی ارکرافٹ گولی لک کے بھی بے ہوش نہیں ہوا تھا اور آخر سانس تاک ہوش میں تھا ہزارہ قبائل کے جو قربانیاں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں یہ جو صوبے میں ہم رہتے ہیں یہ بنیادی طور پر قبائلی صوبہ ہے اور یہ واحد قبیلہ ہے جس کے جو فوجی شہید ہوئے ہیں یا جو فوجی ریٹائر ہوئے اور قدرتی وفات ہوئی ان میں کمانڈن چیف سے لے کے سپاہی تک شامل ہیں اور یہ عزاز پورے بلوچتان میں اور کسی صوبے کو نہیں ہے جنرل موسیٰ صاحب کو ہم بچپن سے دیکھتے تھے اور جانتے تھے یہ وہ زمانہ تھا جب کوئیٹا میں جب علم نکلتے تھے تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا اور جو سنی حضرات تھے وہ سبیلیں لگایا کرتے تھے تو ہزاروں کے ساتھ کوئیٹا اور بلوچتان کا بہت پرانا تعلق ہے آج جو ہم یہاں آئے ہیں اور جو ہمیں سے نون ہزارہ ہیں وہ دو رشتوں سے آئے ہیں پہرا رشتہ ہمارا افکرس پاکستانی ہے ہم سب دوسرا رشتہ ہے فوج کا اور فوج کے رشتے سے جو شہید ہوئے ہیں ان کو ہم خراجے کی قدرت پیش کرتے ہیں ان کے درجات بلند ہونے کے دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی فیملی کو اتنا صبر دے حوصلہ دے کہ وہ اس اتنے بڑے نقصان کو صبر دے برداشت کر سکیں شہید شہید ہوتا ہے خواہ وہ سپاہی ہو خواہ وہ آفیسر ہو خواہ وہ ہزارہ ہو خواہ وہ پنجاب کا ہو خواہ فرنگیر کا ہو شہیدوں کی تمام کی عزت ہر ملک میں کی جاتی ہے لیکن اسلام میں تو خاص طور پہ شہید کو بہت بلند درجہ دیا گیا ہے اور ان تمام شہدہ کے لیے ہم دل سے دعا کرتے ہیں اور جو ہمارے فوجی فوت ہو چکے ہیں ان تمام کے لیے بھی جو قدرتی بیماری سے مرک سے فوت ہوئے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور مغفرت کرے اور میں یہ ہزارہ قبیلے کے جو فوجی ہیں ان کو اور جو فیوچر میں فوجی آئیں گے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وقت برا آیا ہے ہم پر بچھلے کچھ سالوں میں انشاءاللہ وہ وقت ابھی نظر آ رہا ہے کہ گزر رہا ہے گزر جائے گا اور آپ پھر ویسے ہی مین سٹریم میں آ جائیں گے جیسے سے آپ ہمیشہ تھے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اس تقریب کے لیے مجھے بلانے کا بہت شکریہ اور میجا نادر صاحب آپ کا خاص طور بہت شکریہ اعوذ باللہ اسم الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ ربکا رب العزت اما یسفون و سلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین جناب جنرل قادر صاحب بیرگرہ اغاؤں احمد گل صاحب اور دیگر تمام معجز میمانہ نگرامی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج چھے ستمبر کے سلسلے میں جو دن منائے جا رہا ہے اس کا شروعات کچھ اس طرح ہوا کہ پاک فوج کے نمائندے ہمارے یہاں پر حسین آباد نچاری سید آباد اور مریاباد کے گھروں میں جہاں جہاں شوالہ کے گھرتے وہاں پر تشریف لائے اور ان کو ملے ان کے ساتھ افزاریں افسوس کیا جب میں نے سوچا کہ جب ان گلیوں میں ہمارے فوج کے جوان پھر رہے ہیں ہمارے شوالہ کے گھروں میں تو یہی محسوس ہوا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ شہیدوں کا سرزمین ہے اور ہمیں فقر ہے کہ ہمارا علاقہ شہیدوں کا سرزمین ہے یہاں پر شہید بستے ہیں یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا جب انیس سوڑتالیس میں کشمیر کا جنگ شروع ہوا اور اس میں مجاہدین چلے گئے تھے لڑائی میں تو ہمارے طرف سے بھی بہت سارے مجاہدین کشمیر کے جنگ میں گئے اور وہاں پہ حصہ لیا اور آج جو آزاد کشمیر ہمارے عصے میں ہے اس میں ہمارے لوگوں کا بھی ہاتھ ہے ہمارے لوگوں کا بھی محلت ہے اور سب سے مشہور آجی ناصر علی ہے جو کہ اس کو کمان کر رہے تھے اسی وجہ سے ان کو غازی کشمیر کا خطاب ملا پھر سلسلہ بڑھا گیا اور انیس سو پینسٹھ کا وار ہوا انیس سو پینسٹھ میں پھر ہمارے لوگوں نے تعدیش و جات پیش کیا خصوصا ہمارے جو ہزارہ گروپ تھے وہ فس بلوچ ریجمنٹ میں اور سیکنڈ بلوچ ریجمنٹ میں تھے تو فس بلوچ میں ہمارا جو حوالدار علی بخشتہ وہ شہید ہوئے جن کا قبر واگاہ میں ہے اور سیکنڈ بلوچ میں نازم حسین شہید ہوئے جن کا قبر سیلکوٹ میں ہے تو اس میں ہم لوگوں کا برپور حصہ رہا لاہور کو بچانے میں سیلکوٹ کو بچانے میں اور ہمارا خون بھی اسی سرزمین پر ہے اور قبر بھی اسی سرزمین پر ہے پھر انیس سو اکتر کا جنگ ہوا انیس سو اکتر میں پھر ہمارے لوگوں نے اپنے جان کا پربانی دیا اس میں دو مشہور نام ہیں دونوں سمدھ ہیں ایک فلائٹ لیفٹیننٹ سمدھ علی ہے اور دوسرا کیپٹن سمدھ علی شہید ہے فلائٹ لیفٹیننٹ سمدھ یہ اندوستان میں اپنے آپریشن کے بعد واپس آ رہے تھے تو پاکستان میں وہ انٹر ہو چکے تھے اور بڑے آرام سے سکون سے آپریشن کر کے وہ اپنے بیس کے طرف جا رہے تھے تو اس دوران دو اور ائرکرافٹ جو انڈینز کے تھے وہ واپس انڈیا کے طرف جا رہے تھے اب جو انڈینز کے ائرکرافٹ تھے ان کو ان کے ریڈار والوں نے اس پاکستانی جہاز کے بارے نے بتایا انہوں نے ٹرن کیا اور سمدھ کہ فلائٹ لیفٹیننٹ سمدھ شہید کے اوپر حملہ آور ہوا چونکہ ایک چیز فائر ہو چکا تھا اور یہ اپنے پاکستان کے سرزمین پر پہنچ چکے تھے اس لئے وہ بڑے آرام سے جا رہے تھے لیکن اچانک یہ دو جہاز نے پر کملہ کیا اور ان کو نیچے گرا دیا اب ان کا جہاز جو ہے وہ چور جو ایلیا ہے چور سیکٹر وہاں پہ گرا اور اس مسئلے میں ہمارے جنرل قادر صاحب اس وقت چبیس بلوچ میں تھے اور وہی چھبیس بلوچ ہی اسی ایلیا میں آپریشن میں تھا تو ان کے ریڈ باڈی کو انہوں نے اٹھایا اب اس میں جنرل صاحب جو آج تشریف فرما ہے یہ اینئی گواہ ہے جہاں پر وہ گریتے انہوں نے ان کو اٹھایا دوسرا جو سمت کیپٹن سمت شہید ہے بشکی پاکستان میں ان کا جو پٹیلین تھا وہ جسور میں تھا اور سمت شہید جو کمپنی کمانڈر تھے کیپٹن سمت شہید وہ دوسرے وہاں سے دور کسی اور چک پوسٹ میں تھے جب معاملہ خراب ہوا تو ان کو وہاں سے کمپنی کو واپس بلایا اور جسور میں اپنے بٹیلین کو جائن کرنے لے کے کہا اب مشرق پاکستان کا جو زمین ہے اس میں بہت سارے دریا کے علاوہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے ندی نالے گوز زیادہ ہے تو جب واپس آ رہے تھے کسی ایک نتی کے کنارے پر ان کے کمپنی کو بشکیا گیا اور اس کے بعد پھر کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ لوگ کہاں تھے تر بیتر ہو گئے ہیں اور اس دن سے اور آج تک کیپٹن سمت شہید کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے ہیں یہ سٹوری بھی ان کے کسی صبدار نے بتایا جو تقریباً دو مہینے کے بعد اپنے یونٹ پہنچ گئے تھے انہوں نے کہا کہ اس ایمبوش کے بعد جو ہوا کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم تو اس دن سے آج تک کیپٹن سمت شہید نامعلوم ہے وہ مشکی پاکستان کے کسی جگہ میں وہ بیچارہ پڑا ہوگا یا دفن ہوگا جو بھی ہوگا بارحال 65 پھر اکتر اس کے بعد خارگل میں پھر ہمارے دو شہید ہو گئے جن کا فوٹوگراف یہاں پر ہے کیپٹن زلفقار محمد علی شہید تو جیت میں بھی لڑائی ہوئے ہر ایک لڑائی میں ہماری لوگ حاضر تھے اس میں تلیرانے طور پر انہوں نے پاٹسپیٹ کیا آخری جو لڑائی ہوا اس وقت یہ جو سیول جو نافرمانی تھا وغیرہ ہمارے نادن ایریا میں اس میں ہمارے بہت سارے جوان شہید ہوئے جس کا فوٹو ہم لوگوں نے یہاں پر رکھا ہے اس میں کوئی اولدار ہے کوئی جیسیو ہے کوئی انتیو ہے کوئی سپاہی ہے وغیرہ وغیرہ کچھ کمانڈو میں تھے وہ شہید ہوئے لیکن آخری شہید جو ہوا وہ میجا جواد کا تھا میجا جواد یہ جو گیٹ بنا رہے تھے بیٹوین افغانستان اور پاکستان تو اس میں افغانستان والوں کے ساتھ جڑپ ہوا اس جڑپ میں میجا جواد کو گولی لگا اور وہ گولی بھی کہتے ہیں کہ انٹی ائرکرافٹ گن سے لگا ہوا تھا ان کو وہاں سے اٹھا کے لیا پشاور سی ایم ایچ میں پشاور سی ایم ایچ جب پہنچے تو جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس گولی سے بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وجہ جواد کافی کانفیڈنس میں تھے جب ان کو اسپیتال میں لیا تو اسپیتال میں بیٹ پر انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب میرا روزہ ہے افطار ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں ابھی کچھ منٹ باقی ہے افطار ہونے کو پھر کچھ منٹ کے بعد ڈاکٹر آیا اور ڈاکٹر نے انہیں کجور پیش کیا کہ جواد افطار ہو گیا ہے آپ افطار ہی کر لیں تو جواد میں کجور لیا افطار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اسی کے ساتھ ہی ان کا آنکھ ہمیشہ ہمیشہ لے کے بند ہوا شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظورتہ کے جواد اپنا افطار کر لیں پھر ان کو بلائیں گے تو اس قسم کے بہت سارے درناک قسم کے سٹوریز ہیں ہم لوگوں کے ساتھ لیکن اسے نہ ہمارا مرال ڈاؤن ہوا ہے نہ ہم در گئے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اب جب کشمیر کا مسئلہ ہے اس میں ہم ضرور پیش پیش ہوں گے اور سب سے آگے ہوں گے اس وقت بھی ہمارے بہت سارے آفیسرز بہت سارے جوان پاکستان آرمی میں ہے ائر فورس میں ہے اور ہم شانہ بشانہ اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ اس پاکستان کا دفع کریں گے اور حالت میں کریں گے اور پھر قربانی دیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا مردان دیں گے ہمارا 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 موسیقی موسیقی موسیقی